خوش رباسی خوش رباسی کا انحصار یوں تو انسان کے آلہ ذوق پر ہے مگر یہ ایک مہنگا شوق ضرور ہے البتہ پاکستان میں ہر قسم کے کپڑوں کی سستی دھولائی کے لیے روایتی دھوبی گاٹ موجود ہیں تاہم بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کپڑوں کی دھولائی کے لیے جدید گھلیلو واشنگ مشینوں کے استعمال اور چھوٹی بڑی ڈرائی کلینرز شاپ کے سبب کراچی کے متعدد روایتی دھوبی گاٹ مشکلات کا شکار ہیں ایک زمانے سے ہم لوگ یہاں کام کرتے ہیں یہاں کپڑے دھوتے ہیں اور کپڑے سکاتے بھی ہیں دھوتے بھی ہیں صبح چھے بجے آنے کے بعد پھر رات کو نو بجے جاتے ہیں ہمارے پاس جو ہے یہ کپڑے کلف والے بھی ہیں بغر کلف کے بھی ہیں یہ کلیپٹن ڈیفینس کے کپڑے لے کر آتے ہیں پہلے تو پانچ روپے کپڑا تھا اب ہے کہ چھے سات روپے چل رہا ہے لیکن چھے سات روپے میں وارہ نہیں کھاتا دس کم سے کم دس روپے ہونے چاہیے ہیں ہمارے کپڑے عثمان آباد سے متصل قدیم دھوبی گاٹ کے دھوبیوں کی اکثریت کئی نسلوں سے اسی پیشے کے ساتھ منسلک ہے اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی اس پیشے کو جاری رکھنا چاہتی ہے دھوبی گاٹ کا نام ہے برطانی کے زمانے سے کیمزی میں ریکوڈ ہے جبنو دھوبی گاٹ باشای روڈ مہنگائی ہو گئی ہے سوڈا سابون یہ ہر چیز بڑی ہوئی ہے ارہ روڈ پینتالیس روپے کلو ہے سوڈا چالیس روپے کلو ہے سورفونک چالیس روپے پا ہوئے کپڑوں میں چمک بھی لگاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں دھوبی گاٹ میں لائے جانے والے کپڑے کئی مراحل سے گزرتے ہیں ابتدا میں سفید اور رنگین کپڑوں کو الگ کیا جاتا ہے پھر بھٹی گھاٹ کلف اور چوٹ کے محلوں سے گزرنے کے بعد یہ کپڑے صاف پانی سے خوش کر کے سکھائے جاتے ہیں جبکہ اس تیری کا عمل گھروں میں کیا جاتا ہے جن میں خواتین زیادہ حصہ لیتی ہیں اس طرح ایک کپڑا تقریباً بہتر بار دھوبی کے ہاتھوں سے گزر کر اختدامی مراحل پورے کرتا ہے بات یہ ہے رائے کین والوں کو بھی ہم لوگ کام دیتے ہیں وہ عجرت کم دیتے ہیں اس لئے ہم نے مہنگائی کی وجہ سے عجرت کم کی وجہ سے ہم نے ان کا کام اب چھوڑ دیا ویسے کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہم لوگ کرتے ہیں ہوم سرویس کا زیادہ تو مہنگائی اتنی ہے کہ اب کیمیکل ہو گیا بہت مہنگا پہلے یہی کیمیکل سوڑا جو تھا اٹھارہ روپے تھا اب چالیس روپے ہے اب حساب میں نہیں آرہا کپڑا اور لوگ کم دے رہے ہیں گھروں میں زیادہ دھلوا رہے ہیں ماسیہ آتی ہیں نا ان سے دھلواتی ہیں دھوبی گھاٹ اور گدھا گھاڑی کا رشتہ بھی بڑا پرانا ہے میلے کپڑوں کو گھاٹ پر لانے اور دھلے کپڑوں کو منزل پر پہنچانے کے لیے گدھا گھاڑی سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں اگرچہ لوگ اسے کم خرچ ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن صبح سے شام گئے تک گھاٹ کے پانی میں کھڑے دھوبی اس بارے میں کچھ اور ہی کہتے ہیں گدھا تو آج کل کم سے کم دیس تیس ہزار روپے گدھا آرہا ہے گاڑی بیس ہزار روپے میں اٹھارہ ہزار روپے میں گاڑی بنا رہا ہے لویا بھی مہنگا ہے لکڑی بھی مہنگی ہے چیز مہنگی ہے ابھی ہم نے گھڑا خریدا ہے بیس ہزار روپے گھڑا خریدا ہے دو مہینے ہوئے ہیں اس کے اخراجات ہم پورے نہیں کر سکتے اتنا بڑا گھڑا ہے بھوگا رہتا ہے دو کلو جاؤں میں چار کلو جاؤں میں اس کا پیٹنی بڑتا ہے اب اگر اس کو پانچ کلو جاؤں دالیں تو ہم بھوگے مریں گے پھر بعض قدیم دھوبیوں نے بدلتے ہوئے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کپڑے دھونے کی بڑی مشینیں بھی لگا لی ہیں لیکن لوڈ شیڈنگ اور کپڑے دھونے کے بنیادی لعاظمات کے مہنگے ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بھی اپنے کام سے خوش نہیں ہیں یہ تقریباً سولہ سال ہوگا ہے میرا خیال نہ لگایا ہے جب تھی کوش سستی یونٹی بھی سستی تھے گیز بھی سستا تھا بہت ساری لگی تھے اب تو میرا خیالتا قریباً آدھی ختم ہوئے ہیں گیز اور بتی مہنگا ہونے کی وجہ سے جب سے چل لئے اور پہلے ہم نے لیتی ہیں پچیس پچیس ہزار کی اب ایک لاکھ سے اوپر کی بنتی ہے یہ تو اس لیے کسی کی پہنچ نہیں ہوتی جو بنوالے ہیں نہیں کرتا حاصل کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں نے خود ختم کر دیا جب تک یہ ٹوٹتی نہیں چل لئے ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے تو دوبارہ منانے کی طاقت نہیں ہے اس میں ڈیڑھ سو کپڑے آتے ہیں اور تقریباً مسالہ پڑتا ہے سوڈا اور ایک سابون اور اگر جو زیادہ داغی ہوتے ہیں ان کے لئے کیمیکل چل گیاں وہ لاغے ڈال دیتے ہیں تو بھارہ نہیں گھاتا اس کے اندر برسوں ایک ساتھ کام کرنے کے سبب دھوبی گاٹوں پر دھوبیوں کی اکثریت اجتماعی کھانے کا احتمام بھی کرتی ہے زیادہ تر دھوبیوں کا گلہ ہے کہ ان کے پیشے کو میرے ہو تیس سا لوگائیں کام کرتے کرتے اور مہنگائی اتنی حص سے زیادہ اور کوئی ہم کو اچھی نظر سے بھی نہیں دیکھتا کیونکہ بہت محنت کرتے ہیں پانی میں کھڑے رہتے ہیں اور ہم پہلے سستہ تھا کیمیکل اب اتنا مہنگا ہے ہم کو پورا کرنا بہت مشکل ہے ویسے حوصلہ شکن حالات کے باوجود دھوبی گاٹوں پر نوجوان دھوبیوں کی بڑی تعداد کپڑوں کو کلف لگاتی اور کپڑوں کو چوڑ دیتی نظر آتی ہے اگرچہ ہر بڑے دھوبی گاٹ میں کچھ نہ کچھ کتے ضرور پائے جاتے ہیں لیکن دھوبی اس مشہور محاورے یعنی دھوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں دھوبی گاٹوں کے ذریعے عوام کو کپڑوں کی سستی دھولائی گھر بیٹھے میں احسر آ جاتی ہے لیکن کپڑے دھونے کے بنیادی لوازمات میں تیزی سے اضافے اور بعض قدیم دھوبی گاٹوں کے مسمار کیے جانے کے باعث اکثر روایتی دھوبی گاٹ مادوم ہونے کے خطرات سے دوچار ہیں مادوم ہونے کے بارے میں